اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے اپنی جو تھی اپنی سچائی پرکٹ ہونے دے پرمیشور کے رہ سے باٹیے بھائی بکسنگ کے دوارہ جولائی گیارہ روپانتر کی پروتی چھوٹی کے انبھوک کے رہشے لیکن اب ہے یاکوب تیرا سرشٹی کرتا ہے اسرائیل تیرا سرجنہار پربو یوں کہتا ہے مت ڈر کیونکہ میں نے تجھے چھڑا لیا ہے میں نے تجھے نام لے کر بلائیا ہے تو میرا ہی ہے یہ شیعہ نبی کی پستک تیر تاریس ادھیائے اس کا ایک پڑ اٹھراوی چھوٹی جب ہم پربیشور کو اپنی مقتداتا کے روپ میں گران کرتے ہیں تب اس کا ہم پر دوہرہ دعویٰ ہو جاتا ہے پہلے تو پربو ہمارا سرشٹی کرتا ہے دوسرے وہ ہمارا مقتداتا ہے حالانکہ ہمیں بہت سے کٹھنائیوں پیڑاؤں پرلوبنوں اور کشٹوں میں سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی طرح کے کشٹ پرکشا اور پیڑا میں سے گزرے پربو ہمیں ہر نقصان اور خطرے سے بچانے کی جمعہ داری لیتا ہے جب اسرائیل مصر میں سے نکلا تو اسے لال ساگر میں سے گزرنا پڑا تھا نرغمن چودہ دھیائے چھے سے لے کر انتیس پت تک میں ہمیں بتاتے ہیں کہ کیسے پربو انہیں سرکشت نکال لے آیا تھا ایک دن آپ بھی شطرو کو سویم پرمیشر کی سامت دوارہ ختم کیے جاتے ہوئے دیکھیں گے حالانکہ ہمیں آتمک طور پر بھرمانے کے لیے انیک شطرو آتے ہیں وہ ہمیں کوئی ہانی پہنچانے میں سفل نہ ہو سکیں گے وہ کبھی کبھی ہمارا کچھ بھوتک نقصان کر سکتے ہیں لیکن وہ وشواسیوں کو کسی بھی طرح کا آتنک نقصان نہیں پہنچا سکتے پربوشی مسیح نے ہمارے چھٹکارے کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے متیرچی سسمہ چار تیرہ دھیار چوالیس سے چھالیس پد میں ہمیں اپنے خجانے کے روپ میں پانے کے لیے اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے گلتیاں کرتے رہیں گے لیکن پربو ہم سے کہہ رہا ہے تم میرے لیے بہت مولیوان ہو اور وہ ایسا ہر ایک انتظام کر دے گا جس میں ہم اپنی گلتیوں پر جائے پا سکیں یہ ایک عجبود بات ہے کہ وہ ہمارے پاس پرتوی کے چھوڑ سے اپنے سندیش واحق بھیجتا ہے سبھی جگہ پرمیشور کے لوگ ہمیں پراتھنا میں اونچا اٹھاتے ہیں اور اس طرح ہم بہت سے خطروں سے بچائے جاتے ہیں کیونکہ ہم اس کے لیے بہت مولیوان ہیں